بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرینہ 27 نومبر بدھ کی سپہر ہے اور اس وقت ہم ڈی چوک پہ موجود ہیں جہاں پہ صورتحال کل کے برقس بلکل نارمل دکھائی دیتی ہے کنٹینرز ابھی تک جہاں پہ لگے ہوئے ہیں جنا ایونیو کی اوپر متعدد مقامات کی اوپر کنٹینرز ہٹا دیئے گئے ہیں تاہم یہاں سے بلکل ہمارے سامنے کوئی تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ چائنہ شوک اور شہید ملت سیکریٹریٹ چوک بھی جس کو کھا جاتا ہے جو اسلامباد پریس کلپ جناس سپر کو اپارا کی سائٹ سے ملاتا ہے وہاں پر ابھی بھی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور وہ جگہ بند ہے اس کے علاوہ شہر میں بیشتر جگہ سے کنٹینرز ہٹا دیا گیا ہیں رات کو یہاں پہ بلکل اسی ایرئے میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے لے کے اور پھر چائنہ شوک اور پھر وہاں سے کلسوم پلازا تک بڑا آپریشن کیا گیا اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی تحریکوں اور پاکستان کی سیاسی محول کے اندر بہت سے سبلات کو جہنم دیا ہے حکومت اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بزدلی قرار دے رہی ہے کہ جی ہاں پہ گیا انقلاب اور لوگ سارے کے سارے جو ہے کہ چند منٹ کی شیلنگ اور فائرنگ سے جو ہے کہ وہ یہاں سے غائب ہو گئے لیکن بنیائی طور کی پر اگر اس کا تسلسل دیکھیں ہم تو مجھے اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں یا کوئی آر نہیں ہے آج سے ایک سو پانچ سال پہلے امرتصر میں بالکل حالات اسی قسم کیتے جیسے آج پاکستان میں ہے اس وقت بریٹش انڈیا تھا اور برطانوی راج تھا برسغیر کے اندر اور اس وقت جو آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس کو روکنے کے لیے ایک ایسا قانون بنایا گیا تھا جس قانون کے خلاف اس وقت کے عوام جو ہے کہ وہ اتجاج کر رہے تھے اور امرتصر میں بیساکی کا بیلا تھا اور یہ تھا جناب تیرہ اپریل انیس سو انیس جس دن وہاں پہ لوگ اگٹھے ہوئے اتجاج کر رہے تھے اور وہاں پہ اس وقت جو بریگیڈیر کمانڈر تھے جس کو جنرل ڈائر کے نام سے جانا پیچھانا جاتا ہے لیکن اگر ان کا پورا نام اگر آپ دیکھیں تو ایڈورڈ ہیری ڈائر تو ہیری ان کے نام بھی آتا تھا ان کے اندر جو اس وقت فستائیت آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو ہیری کے آگے بیچے سابقا لاکھا جو ہے کہ اس کا آپ تبدیل کرنے لیکن ہیری یہاں پر بھی موجود ہے تو اس میں بھی اس اجتماع کے اوپر فائرنگ کر دی گئی تھی اور اجتماع یہ ہو رہا تھا اس وقت ایک قانون بنایا گیا تھا اس قانون میں یہ کیا گیا تھا کہ یہ اختیار دیا گیا تھا کہ کسی بھی شخص کو اتجاج کرنے پر جو ہے وہ ایک گرفتار کیا جا سکے گا اور وہاں پر تھی غیر مہینہ مدت تک جو ہے کہ حراست میں رکھا جائے گا اور بغیر کسی عدالت میں پیش کیے قانونی کاروائی کے جو ہے کہ اس کو غیر مہینہ مدت کے لیے گرفتار رکھا جائے گا یہ وہ قانون تھا آج اگر پاکستان میں آپ دیکھیں اور اسلامباد میں جو پیسپول اسمبلی اور جو لا آئن آرڈر ایکٹ ہے اس میں بھی کہ جی آپ اجازت دیں گے تو آپ کو اجازت ہوگی درخواست دیں گے ساتھ دن پہلے اور پھر اس کے بعد ہوگا تو یہ حالات بلکل ویسے کے ویسے جیسے امرت سر کے تھے اور اس کو بھی ہیری ڈائر جنرل جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا اور یہاں پر بہت ایسے کریکٹر نے جن کے ناموں کے ساتھ ہیری جو ہے کہ یہاں پہ لگایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور چیز جو اس آپریشن کو دیکھ کر ہمیں جس چیز کی یاد تازہ کراتی ہے مارڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہے وہ بھی ستنہ جن دوہزار چودہ کو پاکستان مسلمی لیگنون کی حکومت تیمت قسمتی سے آج بھی پاکستان مسلمی لیگنون کی حکومت ہے اسلامباد کے اندر وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر اور جو حالات ہیں وہ کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے اور اس وقت بھی مارڈل ٹاؤن میں پاکستان عوامی تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور کوئی دس سے زیادہ فراش شہید ہوئے تھے سو سے سیدھا زخمی ہوئے تھے اور پچاس سے زیادہ کوئی گرفتار بھی کیا گیا تھا ابھی اسلامباد کے اگر حالات دیکھیں اور ہمارے جو مختلف ذرائع سے ہم نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے ہسپیٹل ذرائع سے بھی جو ہسپیٹلز کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بھی اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ستر سے زیادہ زخمی جو ہیں اسلامباد کے ہسپیٹلز میں کل لائے گئے تھے اور ان میں دس افراد ٹریک وہ جہاں باق ہوئے اس میں عام شہری بھی تھے جو مظاہرین تھے اور اس میں سیکیورٹی فورسز کے رینجز کے ہلکار بھی ان کہا گیا جی کہ شامل ہیں اب جو اسلامباد تقیب آئی جی صاحب یا چیف کمیشنر صاحب نے جی پریس کانفرنس کی اور اسی طرح تارر صاحب جنہے اور وزیر داخلہ نے اس کے میں بھی جو افراد زخمی ہیں وہ ستر سے زیادہ ہی اکتر افراد زخمی بتایا جاتے ہیں اور اکتر ہی جو ہسپیٹل زرائے بتا رہے ہیں لیکن اس میں ستائیس افراد جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے یہ سرکاری جو موقف ہے اور رینجز کے تین افراد جو ہیں کہ وہ جہاں باق ہوئے ہیں اہلکار تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سات افراد جو ہیں جو ہسپیٹل زرائے ہیں ان کے مطابق اگر دس افراد جہاں باق ہوئے ہیں تو تین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ رینجز کے اہلکار تھے تو باقی ساتھ دیفنیٹی اگر وہ سویلینز ہیں تو وہ پھر عام شہری ہو سکتے ہیں یا مظاہرین ہو سکتے ہیں پاکستان تحریکنس آپ نے آٹھ اپنے کارکنوں کی شہادت یا جہاں باق ہونے کی جو ہے کہ وہ تصدیق کیا یا کلیم کیا ہے اور اس وقت جو حکومت آداد و شمار دے رہی ہے ان کے خیال کے مطابق جو تین دن پاکستان بند رہا یہ ملمہ وہ پی ٹی آئی پہ ڈال رہا ہے لیکن پی ٹی آئی چوبیس کو آئی تھی اور پاکستان جو ہے وہ بائیس تہیس کی درمیانی رات کوئی تمام موٹر ویز بند کر دیئے گئے تھے اس کے مطابق حکومت وزارت خزانہ یہ کہہ رہی ہے جی سوہ پانچ سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جس میں چار سو چالیس جی ٹی پی اور پچھتر ارب جو ہے کہ وہ ایکسپورٹ کے زمن میں نقصان ہوا اور اس وقت جو سیکیورٹی زرائے ہیں جو ہر خبر کی تردید صرف سیکیورٹی زرائے سے آتی ہے خواہ وہ ہسپیٹل سے متعلق خبر ہو چاہے وہ سیاسے سے متعلق ہو چاہے وہ کسی اور معاملے سے ہو تو اس کی تردید یا موقع اس کے اوپر جو ہے سیکیورٹی زرائے دیتے ہیں تو سیکیورٹی زرائے کا جو ہے کہ انہوں نے جو ہسپیٹل زرائے سے خبریں کنفرم ہوئی تھی کہ دس افراد کی دیت بوڈیز جو ہے کہ ہسپیٹلز میں آئی تھی ان کی اوپر فائرنگ اور شیلنگ دونوں کے اثرات تھے جن کی وجہ سے وہ دیت ہوئی تھی تو سیکیورٹی زرائے نے کھا نہیں جی ایسی کوئی دیت نہیں ہوئی ہے اور پھر سیکیورٹی زرائے نے ہی جو ہے کہ وہ ہسپیٹل زرائے سے خبر دی کہ ترجمان کو پاکستان انسٹویٹ آف میڈیکل سائنسز کا بھی اور جو پولی کلینک ہسپیٹل ہے ان کے جو ترجمان ہیں ان کو بسکیورٹی زرائے کی جانب سے جاری کیا گیا اور کھا گیا جی کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں تو گرفتاریاں کو تقریباً نو سو کے قریب راول پنڈی اسلامباد اٹک چکوال مری کے اندر ہوئی ہیں چھ سو کے قریب جو ہے کہ وہ اسلامباد کے اندر جو آئی جی نے کھا کہ وہ کارکنوں کو لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کا کلیم ہے کہ ان سے انیس جو ہیں وہ غیر ملکی یا غانی بشندے ہیں اور جو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو افراد ہیں ان میں چار سو پنڈی میں چار سو دس اٹک میں چکوال چوالیس مری تین اور اسی طرح سے میاں والی میں آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا اب صورتحال جو ہے کہ وہ اس وقت حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑا سیاسی مارکہ مار لیا اور اس احتجاج کو ختم کروا دیا دھنے کو ختم کر دیا اور یہاں سے تمام لوگ بھاکے چلے گئے جبکہ دوسری تھے علیہ امین گرنپور اور عمر ایوب جو پوزیشن لیڈر بھی ہیں انہوں نے مانسیرہ کے اندر جو پریس کانفرنس کی اس میں کھا کہ دھرنا احتجاج ختم نہیں ہوا یہ جاری رہے گا اور اس کی سمت اس کی جہت جو ہے کہ وہ تبدیل ہو سکتی ہے حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن یہ احتجاج جاری رہے گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ابھی ملاقات کی جائے گی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یا ان کی فیملی میمبرز کل جمرات ہیں اور یہ ملاقات فیملی ڈیز جو ہے کہ وہ اس کے لیے ملاقات کے لیے رکھا گیا تو یہ ملاقات ہوگی اور اس میں عمران خان جو بھی اب نئی حکمت عملی دیتی ہے جو بھی اعلان کرتے ہیں اس کا مطابق احتجاج کو آگے بڑھایا جائے گا اب صورتحال جو ہے کہ وہ دیکھا جائے تو اس میں آج توشہ خانہ کیس تھا اس کی کازلس بھی منسوخ ہوئی کیونکہ آمی فاروق صاحب جو ہے کہ پچھلے تین دنوں سے چیف جسس اسلام آدائی کورٹ عدالت نہیں آ رہے ہیں اب راستوں کی رکاورٹ پچھلے دو دن میں سمجھ میں آتی تھی لیکن آج ان کا نہ آنا بڑا مانی خیز ہے اور وہ نہیں آ رہے سپریم کورٹ میں بھی اس دھنے احتجاج اور اس میں نتیجے میں حلاقتوں کا تذکرہ ہوا اور وہاں پہ خیبر فکتنخواہ کے جو وکیل تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا اور کھا کہ اس کو از خود نوٹس لیا جانا چاہیے یہ معاملہ اسلام آباد کے اندر ہوا لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تھا اس میں تین موزد جیسے ایمان جس میں سربراہ جسس امین الدین ہے جسس جمال مندخیل اور جسس مسرد حلالی انہوں نے اس از خود نوٹس سے جو ہے کہ وہ اس کو مسرد کیا اور کھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ سیاسی باتیں یا سیاسی بیان جو ہے کہ اس فورم پر رکھا جائے اور یہ مناسب طریقہ بھی نہیں ہے کہ از خود نوٹس لیا جائے اب اصل صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور کی پر تیتر بیتر ہو گئی یا مایوز ہو گئی اب دوبارہ جو ہے کہ اس کے اندر جان نہیں پڑے گی یہ میانی پیشلے ہم دو سال سے سننے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جس جوشل جذبے کے ساتھ یہاں تک پہنچے تمام رکابتیں ختم کی اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے شرکت بھی کی حکومت سو الزام لگا دے سو باتیں کرے لیکن ایک چیز یہ تہہ ہے کہ اس میں اس بار جو پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین آئے تھے وہ مسلح نہیں تھے یہ ضرور تھی کہ بہت سے لوگ کے پاس گولیلتی بنتے تھے جیسے فلسطینی نوجوان اسرائیل کے مظالم کے خلاف اپنا اتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا تھا لیکن یہ کہنا کہ جس قسم کا اسلحہ دکھایا گیا جیگہ یہ اسلحہ برامد ہوا ایسا کمال کا اسلحہ تھا کہ اتنی شدید ترین موسمی حالات کے اندر شیلنگ ویلنگ اور جس طرح سے تین دن فیلڈ میں رہے بہت سی ڈسٹ تھے لیکن وہ وہ چمکتا ہوا اسلحہ دکھایا گیا بلکل جیسے نوانکور ابھی ہی اسلحہ خانے سے نکالا گیا اس قسم کا اسلحہ دکھایا گیا یہ اسلحہ برامد ہوا ہے جو دہشت گرد یہ شہر پسند پکڑے گئے ہیں لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس بھی اور اپوزیشن کے پاس پی ٹی آئی کے پاس یہ چانس ہے کہ ہمیں ملک کو لے کے جانا کس طرف ہے کیا ہم ملک کو نارکی کی طرف اور اس طرح سے ریاست اور ریاستی ادارے خود جو ہے کہ جلیاں والا باغ جیسے سانیات بار بار اپنائیں گے اور اس سے عوام کے دلوں کے اندر ان کی لئے کیا عقیدت رہی گی یا کیا محبت رہی گی کوئی بھی ملک کتنا مرضی معاشی طور کی پر تگڑا ہو سیاسی طور کی پر معاشی طور کی پر اس وقت تک جنگ نہیں لڑ سکتا یا جیت سکتا جب تک اس کے عوام اس کے ساتھ نہ ہو اور اس وقت اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری جو خواہ وہ سکیورڈی فورسز ہوں خواہ وہ قانون نافذ کرنے والا ادارے ہیں اور عوام ہوں ان کا درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے ریاستی اداروں کے درمیان بھی جو اعتماد کی فضاء اس وقت ختم ہے اس کو بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ دنیا اور پاکستان کے دوست مالک بار بار پاکستان کی قیادت کو یہ یاد دھانی کرا رہے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سیاسی استحقام پیدا کریں اور جو سیاسی بنیادوں کی اوپر انتقام لیا جا رہا ہے قیدی بنایا جا رہا ہے مقدمات قائم کیا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جائے سب سے پہلے یہ سیاسی جو انتقام کے طور کیو پر قید رکھے گئے ہیں قائدین اور کارکن ان کو رہا کیا جائے گا تو اطماعات کی فضا بحال ہوگی اور ملک آگے بڑھ سکے گا دولیرسی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپنٹ ہوتی ہیں فیلال اتنا ہی خالج میل کو ڈی چوک سے اجازت دیجئے اللہ حافظ